موسیقی 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 یہ آگیا جی نیرکا پل نیرکا پل سردار ٹرسٹ آئی ہوسپیٹل ہمارے جو ایکس سپیکر ساملی ہے سردار یاد صادق یہ یہ روئیل پارم ہوتل ہے یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ گڑی شو میں تو جار کے ختم ہوتا ہے روئیل پارم ہوتل اندر سائنمال وغیرہ بھی ہیں دیکھیں نا ایونٹ وغیرہ بھی ہوتی ہیں روائیز یہ ریلوے لائن جو کہ انڈیا جاری ہے روائیز یہ جو انا اوپرا بہادر ہاں ہیں روائیز یہ جو انا گورنمنٹ ایکسیس کے لئے یہ بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس لکھو کافی دنوں کی جہت و جہت کے بعد آج میں کامیاب ہوگیا ہوں میں سوچ رہا تھا آپ کو صبح مورننگ واقع ڈورڈ دوں لیکن کافی دنوں سے آنکھ نہیں کھل رہی تھی لاپر بھائی کر رہا تھا آنکھ کھلتی تھی اور نماز پڑھ کے سویا تھا وہ آج میں نے کہا کہ چلو آپ کو صبح کی جو سہر کرواتی ہیں تو میں ہوں اس ٹیم جی جہاں سے ٹرپک آ رہی ہے یہ مغلپورے سے پل آ رہا ہے دھرمپورے کی طرف میں ادھر نہر کی طرف جاؤں گا یہ سیدھا جو نہر کا پول ہے یہاں وہ پرندہ مارکیٹ ہے وہاں سے ہوتا وہاں پھر میں ادھر مغلپورے کا چکر لگاؤں گا تو اسے لہیں پھر چلتے ہیں یہ سامنے جو انڈرپاس ہے یہ مصطفیٰ بھائی دھرمپورے کا انڈرپاس ہے جو کہ مار روڑ کی طرف جاتا ہے اور اگر آپ نے انڈرپاس سے نیچے نہیں جانا تو وہ اوپر سے آپ جا سکتے ہیں رائٹ ہینڈ پہ آپ کے آئے گا گڑی شو اور جو لیفٹ ہینڈ ہے ادھر آئے گا آپ کا صدر جو کینٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ پول کی طرف میں جانا وہ پہنچنے والا ہوں اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر کوئی پلازہ تعمیر ہو رہا ہے بڑی دیڑھ سے یہ تعمیر ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے اور یہ جو ہے نا جہاں یہ شوپنگ مال بن رہا ہے یہ ہوتی تھی ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت جو وہ ہوتی ہے تو آپ جو آنا ادھر وہ پولازہ اپن ہو رہا ہے یہ بھائی ہمیں ملے آپ ادھر کیا ہیں آپ گاڑ ہیں گاڑ ہیں آپ ادھر تو یہ ماشاءاللہ یہ تین بھائی ہمیں ملے ہیں تو یہ جی شوپنگ پولازہ نہیں اپن ہو رہا ہے یہ نا ججو کی رہائش کا اپن ہو رہی ہے یہاں پہلے ان سے دادے دہشت گردی کی عدالت ہوتی دی جو کہ اب شادمان میں چلی گئی ہے پہلے ادھر عدالت ہوتی دی تو کیوں چھے اس کیوٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ عدالت چلی گئی شادمان چوہنا 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 جہاز کا موٹل ہے وہاں آگے اچھا یہ ججو کی جو ہے رہائش وغیرہ ان کی جو نہ بن رہی ہے یہاں پر تو یہ سرکاری جج وغیرہ کو جو وہ ہوتی ہے گیسٹ آوس ہوتا ہے گیسٹ آوس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا کتنا ڈیم لگے گا دو سال اور لگیں گے بڑا ہی کام ہے چودہ منزل چودہ منزل آپ یہاں پر گارڈ ہے یہ سپرویزر ہے یہ سپرویزر ہے یہ سامنے یہ گارڈ ہے آپ کان سے ہیں مانسیرہ ہند کو ہیں پھر آپ ہند کو بولی جلو 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 ہے توٹل کمپنی میں ہوتا تھا موبلل والی کمپنی ہے ٹوٹل ایدھر میں جوب کرتا تھا تو تب ہمارے ٹوڑ جاتے تھے ایدھر نران کگانس پھر وہ آگے بابو سائٹوب بوڑا وائی باٹا کنڈی چینہ بٹر تک گیاں میں سوات ہنزا سب کچھ میں نے دیکھا گیا سرس کردو میرا رہ رہ گیا باقی میں نے مری شہر یہ سب کچھ دیکھا گیا تو ابھی لارس ٹائم تھا کشمیر میں ارنگ کل وہاں گیا تھا تو وہاں بھی جو ہمارا ٹریبر تھا گاڑی کا چیپ کا تو وہ بھی پیچھے اس کو کہتا تھا جلو 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 تو تھوڑی بہت مجھے ہے ایڈیا بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے بہت حوشی مری نیر بانی تو یہ مزدوروں کے لئے جو نا یہ سو رہے ہیں بھائی مزدوروں کے لئے جو نا یہ پیچھے بھی ریاج کا ہے ادھر یہ تندور ہے اور ادھر یہ واشرو میں ان کے کوئی اور یہ بھائی بیلڈنگ ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چونسکشن کا ٹام چل رہا ہے اور یہ دو سال کہتے ہیں ابھی اور لگیں گے اس کو اور چودہ جو ہے نا منزل تک یہ جائے گا یہ بڑے ہی پروڈیکٹ ہے جی یہ دیکھیں دیکھیں سامنے یہ سارا جو یہ بیلڈنگ چلیں جب میرے یہ سامنے نیچے بیسمنٹ بھی ہے اوپر بھی ہے اب یہ پورا تعمیر ہوگا تو پھر آپ کو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی یہ نیچے بھی جو ہے نا وہ نیچے سے شروع ہو رہا ہے یہ اوپڑا ہی یہ زبردست ہونے والا جی یہ نیچے ساری یہ زمین خود کے جو ہے نا یہ انہوں نے ساری یہ بیلڈنگ ڈھانچے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ نیچے بنے گا اور یہ دیکھیں یہ آگیا اوپر یہ اوپر ہوتا ہوتا چودہ ملزے تک جائے گا یہ تو بردست ہوگی ہے یہ آگیا جی نہر کا پھل یہ انڈر پاس ہے یہ انڈر پاس آگیا وہ سامنے میری فنگر کی سیدھ میں نا وہ پرندہ مارکٹ ہے برڈس مارکٹ جسے کہتے ہیں یہ جہل ہے جی سردار ٹرسٹ آئی ہسپٹل اور یہ جو ہے نا گورنمنٹ کا ہے یہ اور یہ گڑیشوں میں بھی ہے سردار ٹرسٹ آئی ہسپٹل یہ ہے جی ہمارے جو جو ایکس سپیکر اسمبلی ہے سردار یا صادق یہ ان کا ہے جی ہے آئی ہسپٹل جی تو گائی سے اب چلتے ہیں جی مغلپرے کی طرف اب یہ نہر کے پول سے میں مغلپرے کی طرف جا رہا ہوں گربیاں آ رہی ہیں اب تو بچوں کے لیے یہ چھوٹی نہر بھی بنائی گئی ہے یہ دیکھیں سردار جی یہ سامنے بڑی نہر ہے وہ سامنے اور یہ جو ہے نا وہ سڑک کے نیچے سے یہ چھوٹی نہر یہ یہاں پر نکالی گئی ہے اچھا جی یہ جی رویل پام ہوتل ہے یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ گڑی شو میں جو ہے نا تو جا کے ختم ہوتا ہے یہ رویل پام ہوتل اندر سائنماس بغیرہ بھی ہیں یہ دیکھیں نا ایوینٹ بغیرہ بھی ہوتی ہیں اور ہوتل بھی ہیں یہ جو جو بھی فائیو سٹار سیمن سٹار میں فیسلیٹی ہوتی ہیں ساری وہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گی انہیں شادی کا ایوینٹ کروانا ہے یا آپ کی کوئی میٹنگ ہے اس کیاسی میٹنگ ہے بزنس میٹنگ ہے وہ بھی اندر ہے سائنماس بغیرہ بھی اندر ہیں اور گولف کنٹری کلپ ہے بسکلی یہ نا گولف کنٹری کلپ اور یہ بہت بڑا ہوتل ہے یہ جی بیجنگ انڈرپاس کا سنگے بنیاد ہے یہ انڈرپاس سامنے جا رہا ہے یہ مغلپورے جا رہا ہے انڈرپاس یہ بیجنگ انڈرپاس ہے چینہ کا جو سٹی ہے بیجنگ اس کے نام ہے یہ مغلپورہ بہادر خان جانا وہ اس طرف ہے سامنے یہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا خریپی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ لائن ہے ریلوے لائن جو کہ انڈیا جا رہی ہے یہ انڈیا کی ریلوے لائن ہے پاکستان سے ملتی ہے اس طرف انڈیا ہے ہاں جی اس طرف انڈیا ہے یہ شکتی مان بیٹھے ہیں سامنے یہ مغلپورہ بہادر خان ہے یہ مغلپورہ ابھی تو باندھ ہے یہ گیٹ لگا بھائی ہے پہلے اوپن تھا تو اب یہ والد سٹی نے اس کی جو نا وہ رینویشن کیا اور اس کو جو نا وہ گیٹ وغیرہ لگا دیا ہے اور میں بھی کہ اس کی انٹری ٹکٹ وغیرہ ہو جو نا ہو ایم نڈ شور یہ جی گرین بیلٹ ہے بہت خوبصورت ادھر پودے وغیرہ ہیں سامنے جانا وہ سرج بھی چلو ہونے والا ہے یہ انٹری پاس ہے جی ادھر پاس کے اوپر کھڑا ہے بیسے یہ جو ہیں جی سامنے گائز آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ ریلوی آفیسر کلونی ہے اور یہ ریلوی کے جو آفیسر ہیں ان کو لوڈ کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ ساری وہ سسائٹی ہے یہ پیچھے جتنے بھی کر رہے ہیں سارے وہ ریلوی جو آفیسر آپ کہہ لیں ان کی ہیں یہ سامنے جی صادق صحیح جانا وہ ان کا دربار ہے یہ جانا وہ ریلوی ورک شاپ ہے یہاں ریلوی کی ورک شاپ ہے اور انجن وغیرہ یہ دوسرا ریلوی کا جو کام ہے مینٹرنس کا وہ کیا جاتا ہے یہ جانا گورنمنٹ نے ایکسرسائز کے لیے یہ بنایا ہے یہاں پر یہ ریلوی کی طرف سے یہاں پر اب ایکسرسائز کر سکتے ہیں صبح صبح یہاں لوگ کرتے بھی ہیں میں لیٹ ہو گیا ہوں آئی تھی یہ سچ اٹھے اس وجہ سے رش نہیں ہے سنڈے کو زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ یہ پیچھے یہ کبھی نہیں کرکٹ گراؤنڈ ہوتی تھی یہاں ہم نے بہت کرکٹ کھیلی ہے لیکن اب جو ہے نا یہ انہوں نے یہ ختم کر دیا سارا یہ شاہی ڈیرہ بن گیا ہے یہ ریسٹرنٹ ہے ایونٹ کمپلیکس ہے تو یہ ہم ادھر پہلے ہم نے بہت کرکٹ کھٹی ہے گراؤنڈ ہوتا تھا ابھی بیک سائٹ پہ ہے گراؤنڈ وہاں پہ ہارڈ بول وغیرہ کے نیٹ لگتی ہیں تو یہ کچھ اس طرح ہے جی جو غیرہ میں آپ آئے ہوں دہی کھانے ہوں وہ سبا کرنا آپ کو بتائے کہ دہی جنب سے وہ بقائدنا دور ہے جو غیرہ کرتی میں دہی کھانے ہوں دہی کھا کہ پھر اس قدر کرتے کریں جو گئی امید ہے آپ کو میرا یہ آج کا خوبصورت سا صبح کا بلوگ پسند آیا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب کریں لا پاک آپ کو اپنا فضل فرمائے رحم فرمائے کرم فرمائے آپ اور جے ساری خوشیاں عطا فرمائے آپ کو اپنی نحمتوں کے سائے میں رکھیں آپ کو اور مجھے بری نظر سے بچائے ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری زمان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نشتے لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ